معروف لبرل سکولر پرویز ہود بھائی کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو قرآن کریم پڑھانے سے اس کا ترجمہ سکھانے سے انہیں دعائیں اور احادیث یاد کرانے سے ان کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں وہ رٹو توتے بن جاتے ہیں ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ بالکل ایک طرف کے ہو کر رہ جاتے ہیں پرویز ہود بھائی کا یہ دعویٰ غلط در غلط در غلط ہے اور حقیقت سے ان کی نواقفیت اور جہالت کا مو بولتا ثبوت ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں کوئی لفظی مثال نہیں پیش کروں گا بلکہ ایک عملی مثال پیش کروں گا اس وقت میں موجود ہوں جامت رشید کے شعبہ حفاظ جس کو حفاظ ایجوکیشن سسٹم کہا جاتا ہے اس کے ایک کلاس میں اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں جو قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں جو اس کا ترجمہ بھی سیکھتے ہیں جو انگریزی بھی پڑھتے ہیں جو عربی بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ میٹرک سائنس کے ساتھ بھی کرتے ہیں یعنی ان بچوں کو ایک سال میں عربی زبان سکھائی جاتی ہے ایک سال میں انگریزی زبان سکھائی جاتی ہے پھر اس کے بعد ان میں سے منتخب بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو میٹرک سائنس کے ساتھ کروائی جاتی ہے اور کچھ بچوں کو منتخب کر کے ان کو او لیول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے میں باقاعدہ اس پر عملی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جی عربی میں کوئی تقریر کریں جی انگریزی میں انگریزی میں کوئی بچہ تقریر سنائے جی عربی میں کوئی تقریر کریں جی اردو میں کوئی تقریر سنائے مریش یہ تدہ جان پہچان سے ہوتی ہے مگر دنیا میں ایک عشق ایسا ہے جہاں عشق پہلے اور جان پہچان بات میں ہوتی ہے اور وہ عشق میرے پاک پہمبر سے ہوتا ہے صدر علی وقار کہ میرے سامنے پاکستان کی ازادی سے پہلے کا منظر شائر رومان اختر شیرانی میخانے میں براجمان ہے سوال پوچھا جاتا ہے فیس کے بارے میں کہتے ہیں سنا ہے سوال ہوتا ہے احمد ندیم قاسمی کا کہتے ہیں مش کرنے دو جناب والا پھر وہ بدبخت کمینش کرنگا سوال کرتا ہے کہ جناب اختر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے جی کوئی بچہ ہمیں زبانی حدیث شریف سنائے قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید کا ترجمہ کوئی کر کے دکھائے جی آپ کھڑے ہوں آپ ان سے کوئی آیت پوچھیں اور آپ اس کا ترجمہ کریں اس کی طرف رکھ کریں اس کی طرف جی سیخے بھی بیان کریں یہ بہت شکریہ ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے یہ انگریزی بھی پڑھ رہے ہیں یہ سائنس فور انگلیش کلاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ عربی یہ عربی کی کتاب بھی ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ سکھانے کے لیے قرآنی عربی کورس بھی یہاں پر موجود ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بچے شہر کراچی کی پہچان اس طرح سے بھی ہے کہ کراچی کے اندر خطابت کے جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں چاہے وہ ڈیبیٹ کا مقابلہ اور ڈیکلیمیشن کا مقابلہ ہو چاہے وہ چھوٹے بچوں کا جونئر کیٹگری کا ہو یا سینئر کیٹگری کا ہو یہ بچے وہاں جاتے ہیں اور یونیورسٹیز کے طلبہ کو ہرا کراتے ہیں بہت سارے بچے جامعہ ترشید کے ایسے ہیں جو اس وقت الحمدللہ آل کراچی ڈیبیٹ ہو یا ڈیکلیمیشن آل سندھ اور آل پاکستان جیت چکے ہیں کھیلوں کے مقابلے میں بھی یہ نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں تو میں پرویز ہوت بھائی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا بچہ حدیث شریف پڑھنے والا بچہ دعائیں یاد کرنے والا بچہ ذہنی طور پر کبھی بھی پسماندہ نہیں رہتا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کا ذہن بند ہو جائے بلکہ اس کا ذہن مزید کھل جاتا ہے اور اس کا ذہن غیر معمولی طور پر ترقی کرتا ہے اور غیر معمولی صلاحیتوں کو وہ حامل انسان بن جاتا ہے اگر آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں پرویز ہوت بھائی کہ قرآن پڑھنے سے اس کا ترجمہ پڑھانے سے اور دعائیں اور احادیث یاد کرنے سے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ان ڈیبیٹرز بچوں کے ساتھ آپ اس موضوع پر بحث کریں کیا آپ ان کے ساتھ اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات صرف اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے جو قرآن کے علم کو علم سمجھتا ہو اور جو اپنے ملک پر اپنے مذہب پر اپنی ملت پر اپنی تاریخ پر اپنے تہذیب پر اور اپنے دین پر فخر کرتا اور اس سے اچھی امید رکھتا ہو لیکن پرویز ہوت بھائی اور ان جیسے دوسرے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی غلامی پر ازامند احساس کمتری کے شکار اور مایوس افراد ہے موسیقی 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 موسیقی